اسلام علیکم ویورز جاہدہ.کرم.کر سے سید وکاس سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پروپرٹی کی جتنی بھی ویڈیوز ہوا کریں وہ اپنے سوشل میڈیا پر پیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان تک بھی انفرمیشن پانچے پروپرٹی کی اور ویورز آپ لوگ کے سوال بہت انکرینجنگ ہوتے ہیں ہم ان پر ضرور کام کرتے ہیں آج ہمارے ایک یوکے سے بھائی ہیں فرحان بھائی انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا دی اے چے فیس سیون کے بارے میں دی اے چے فیس سیون زیڈ ون بلوک کے بارے میں اور دی اے چے فیس سیون از اہول کے بارے میں تو آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ والی ویڈیو یہ دی اے چے فیس سیون اس کے پوزیشن اس کا ریٹان آن انویسمنٹ تین سے پانچ سال کے اندر اور اس کی ڈیویلپمنٹ ہیپننگز ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس ڈارٹ سب سے پہلے تو انہوں نے ہم سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا جی کہ زیڈ ون بلوک کا کیا ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ کیسی جا رہی ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور وہاں پہ پوزیشن کا کیا سٹیٹس ہے سب سے پہلے ویورز دی اے چے فیس سیون زیڈ ون بلوک اس کا لوکیشن ایکسس یہ ہے کہ اگر آپ علامہ اکبال ائرپورٹ سے سامنے آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا ڈی اے چے فیس ایٹ ایکس پارک ویو اس کے اندر سے جو روڈ سیدھی نکل رہی ہے وہ سیدھی ایکسس کر رہی ہے اس کو انہوں نے وہ روڈ ڈیویلپ کر دی ہے آپ اس روڈ پہ جائیں گے تو سیدھا آپ کے کیا نام لیتے ہیں رائٹ ہنڈ سائٹ پہ دیفنس رہایا سیدھا آپ کے کیا نام لیتے ہیں سیدھا آپ کے کیا نام لیتے ہیں اور رائٹ ہنڈ سائٹ پہ آپ کے کیا نام لیتے ہیں دیفنس فیس سیون زیڈ ون بلوک آجے گا زیڈ ون بلوک کی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے سڑکے بن چکی ہیں سیدھا آپ کا نظام ڈال چکا ہے آپ کا الیکٹریسٹی لائٹس وغیرہ الیکٹریسٹی کی سپلائے سب کچھ آ چکا ہے اور سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ایریا کا پوزیشن بھی ڈی ایچے دے چکا ہے باقی ٹوانٹی پرسنٹ ڈیویلپمنٹ بیسیکلی انہوں نے جب ڈیویلپمنٹ کسی بھی جگہ کی ہوتی ہے ویورس تو وہاں پر مشینری کافی ہیوی ڈی ایچے خود اپنی ڈیویلپمنٹ کرتا ہے تو کافی ہیوی مشینری اس میں یوز ہوتی ہے اب وہ جو مشینری ہے وہ اس ٹوانٹی پرسنٹ لینڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے سننے میں یہ آیا ہے ریومرز کہلیں یا سپیکولیشن کہلیں کہ آفٹر رمضان دوبارہ سے اس ٹوانٹی پرسنٹ ڈیویلپڈ ایریا کی دوبارہ سے ٹوانٹی پرسنٹ نون ڈیویلپڈ ایریا کی دوبارہ سے ڈیویلپمنٹ شروع ہوگی لیکن آفٹر رمضان آفٹر اہ منت رمضان اپروچنگ ہو رہے ہیں اور پھر ایک مہینہ ملہب آپ یہ کہلیں کہ آج سے تین مہینے بعد دوبارہ سے اس کی ڈیویلپمنٹ شروع ہوگی اور اس سال کے انڈ میں زیڈ ون بلوک کے ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ ایریا کا پوزیشن مل چکا ہوگا اگر کسی بھائی کا پلوٹ ڈی ایچے فیس سیون زیڈ ون بلوک میں اور اسے پوزیشن نہیں ملا تو پلیز اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ڈی ایچے فیس سیون ہیڈ آفیس جو ہے ڈی ایچے کا ادھر جانا اپنے پوزیشن کے لیے اپلائے کرنا انہوں نے کچھ ڈیویلپمنٹ چارجز وغیرہ رکھے ہوئے تھے اگر آپ کے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز وغیرہ پے ہیں تو وہ آپ کو فیزیکلی آپ کے پلوٹ کا پوزیشن دینے کے لیے آپ کو ایک ٹائم دے دیں گے ان کی ایک تیم آکے آپ کو بتا دے گی کہ یہ آپ کے پلوٹ کا پوزیشن that is your پوزیشن ٹھیک ہے اگر ڈیویلپمنٹ چارجز وغیرہ رہتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے کہیں گے کہ پلیز آپ کے ڈیویلپمنٹ چارجز وغیرہ پے کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو پوزیشن دے دیں اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال جو کمپرائز ہو جاتا ہے کہ جیڈ ون بلوک کے اس سیونٹی پرسنٹ ایریے کا ریٹ کیا ہوگا جدہ پوزیشن مل چکے یا جدہ ڈیویلپمنٹ ہو چکے لوگوں نے اپنی مرضی سے پوزیشن نہیں لیے پوزیشن پوزیشن کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو آپ جب پلوٹ لیتے ہیں کس طور پر فائل کا یا نون پوزیشن ایریا میں نون ڈیویلپڈ ایریا میں تو جب وہ ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے پوزیشن بن جاتے ہیں پوزیشن ملکہ ڈیویلپمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے پلوٹ کے پوزیشن کے لیے ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑتی ہے اس اپلیکیشن پر کام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی گریٹ سٹیشن چارجز ان کی کوئی ڈیویلپمنٹ چارجز اور ادھر چارجز تو ان کے کوئی ڈیوز وغیرہ تو نہیں رہ گئے اگر رہ گئے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا چلان بنا دیا اتنے کا آپ یہ پی کر کے ہیں ہم آپ کو پوزیشن دے دیتے ہیں آپ جب وہ پی کر دیتے ہیں آپ پھر دوبارہ سے اس کی سلپ کے ساتھ اپلیکیشن موو کرتے ہیں کہ میں نے چارجز وغیرہ پی کر دی ہیں آپ کرنے لی آپ مجھے پوزیشن دے دیں تو اس کے بعد وہ آپ کو پوزیشن دینے ساتھ لاکھ روپے سے ایک روڑ پچپن لاکھ روپے کے درمیان پنتالیس سے پچپن لے لیتے ہیں ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو ریٹ میں اپنی ویڈیوز میں ڈسکرس کرتا ہوں اس میں پارک کے سامنے کورنر والا مین روڈ کے اوپر یہ نہیں آتا ہے یہ اس لیے نہیں آتا ہے آتا ہے ویورز کے ان کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں ٹین پرشنٹ ٹونی پرشنٹ ایک سیڈ کر کے ملدہب اگر کوئی پارک کے سامنے ہے تو اگر ایک پچپن کا آم پلوڈ ہے تو اس پلوڈ کا جو ریٹ ہوگا وہ تقریباً ایک پچھتر ہوگا اگر کوئی مین روڈ کے اوپر ہے تو 185 190 کا ہوگا 180 کا ہوگا ٹھیک ہے تو آم پلوڈ جو اس وقت پوزیشن ایریا میں جس کا پوزیشن کلیر ہے جس کے پوزیشن کے سارے ڈیوز کلیر ہیں ملدہب پوزیشن کلیر ہے اور آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نون پوزیشن جا پر مشینری کھڑی ہے وہ لوگ بھی اپنا پلوڈ بیج سکتے ہیں ڈی ایچے فیس سیون زیڈ ون بلوک کی ایک بات آپ کو کلیر کر دوں ان کے پاس لینڈ ہے ڈی ایچے کوئی بھی چیز بیجتا ہے اس کے پاس لینڈ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا رمضان کے بعد وہ اس کی ڈیویلیمنٹ بھی کر دیں گے اور اس سال کے انڈ پہ وہ بھی چیزیں پوزیشن کے لیے کلیر ہوں گی گھر بنانے کے لیے کلیر ہوں گی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کلیر ہوں گی اب بھی اگر آپ ان کا ریٹ لینا چاہیں تو وہ ریٹ آ رہا ہے ون ٹوئی پائی سے ون ٹھئی پائی ان پلوٹس کا ریٹ جس کا ابھی پوزیشن نہیں ہے جہاں پہ بھی گھر نہیں بان سکتا ٹھیک ہے سڑکیں وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے کیا نام لیتے ہیں آپ اگر وہاں جائیں گے میں تو گیا ہوں تو وہاں انہوں نے کیا نام لیتے ہیں سڑکوں کے اوپر وہ ڈالا ہوئے ملت کارپٹنگ نہیں کی بھی لیکن سڑکیں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے چھوٹی بھی سی پلاننگ کر دی بھی ہے ملت کچھی سڑکیں بنا دی نہیں مورسائیکل وغیرہ کے لیے کچھی سڑکیں انہوں نے بنا دی کارپٹنگ نہیں کی گی کارپٹنگ رمضان کے بعد ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ کارپٹنگ کر کے کیا نام لیتے ہیں سٹریٹ لائٹس اور الیکٹری شیل کا سارا کام کر کے اس دیسیمبر تک پوزیشن کلیر کر دیں وہاں ریٹ آ رہا ہے وان تھرٹی فائی وان ٹوٹی فائی سے وان تھرٹی فائی ہم اس وقت ایک کنال کے پلوٹ کی بات کر رہے ہیں ایک کنال ریزیڈنشل پلوٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو مینلی بزنس کا فوکس ہے وہ ڈی ایچے فیس سکس ہے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بہت جلدی ڈی ایچے فیس سکس پہ بھی شیوٹ کروں گا اس وقت جو گھر بن رہے ہیں گھر بن کے بکرے ہیں جہاں کمرشل ایکٹیوٹیز آ رہی ہیں جہاں لوگ آباد ہو رہے ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں ڈی ایچے فیس 5 کے بات ڈی ایچے فیس 6 ڈی ایچے فیس 6 میں ہی ہی ہیڈ آفیس ڈی ایچے نے اپنا بنایا بہت بڑا ڈی ایچے فیس 7 کی location ڈی ایچے فیس 6 سے پیچھے ہے ڈی ایچے فیس 8 کے بھی پیچھے ڈی ایچے فیس 7 آٹھا ہے ڈی ایچے فیس 6 دیا کے سامنے بھی دی اے جیتے ہیں بھیک ہے دیکھر جب یہاں پہ 70 سے 80% لوگ گھر بنا لیں گے جب یہاں پہ پلوٹ کی پرائز دی اے جی فیس فائیو کی طرح بہت کے نام لیتے ہیں بہت زیادہ ہو جائیں گی جہاں چار چار کروڑ پہ کا پلوٹ ہو جائے گا چار کروڑ پہ پلوٹ کے اوپر گھر بنا کر سات آٹھ کروڑ پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ اب ساتھ آٹھ کروڑ پہ دینے والے لوگ اتنے نہیں ہوتے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بزنس کی جو وہ کمیونٹی جو ہر وقت گھر بنا کے بیچنے کے سرکل میں رہتی ہے وہ ساتھ اٹھ کروڑ پر گھر بنا کے نہیں بیچنے جاری ہوتی وہ آگے موف کرتے ہیں اپنے سرمایہ کو لے گے وہ آگ سے دو سے تین سال بعد دو سے تین سال بعد ڈی ایجی فیس سیمن اور ایٹ کو ایکسیس کریں گے اگلے دو سے تین سال ڈی ایجی مطلب آپ یہ کہلیں کہ دو سے تین سال کے عرصے میں یہاں پہ صرف پنتالیس لاکھ روپے فور پوائنٹ فائیف ملین پاکستانی روپیز ڈالے گا آپ کے ایک کنال کے فلوٹ کے اندر ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کو ڈی ایجی فیس سیمن کا کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آج ہم نے زیڈ ون بلوک کے اوپر اس لیے کیا کہ ہمارے فران بھائی یوکر سے انہوں نے ہمیں سوال کیا تھا کسی دن ڈی ایجی فیس سیمن کا ویڈیٹیلیا نیلیسز کروں گا جس میں بہت سارے اور بھی بلوکس جن کا پوزشن ابھی تک کلیر نہیں چہسے تک سے دیویٹیلیو پہdes نہیں ہوا گے لیا جیسی فیس سیمن میں بہت سارے بلوکس ہیں جن کا تو ابھی کوئی دیویلیمنٹ ہے ابھی کوئی پوزشن ہے پھر بھی ان کی ٹریڈنگ چال رہی ہے اس لیے ایک ڈی ایجی کے پاس لینڈ ہے ٹھیک ہے ان پہ ہم نیکس ایک دفعا ڈیٹیلڈ کمن ہے exemple میں ریسرچ وغیرہ اپنی کمپلیٹ کرلوں اس کے اوپر اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کا آپ نے کچھ انیلیسز وغیرہ ہم سے پوچھنا ہو جو ہمارے نالیج میں آتا ہے ہم شیئر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پلیس ویڈیوز پروپٹی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ شیئر کیا کریں اپنے پرینڈز کے ساتھ جاہدہ.com.pk کو وزٹ کیا کریں جاہدہ.com.pk پہ جا کے کسی بھی ڈیلر کا نمبر نکالنے جو ڈی اے جے کے اندر کام کرتا ہو لیڈ سٹیٹ چوہان سٹیٹ ریال ورلڈ ان کے نمبر نکال کے ان کو فون کر کے ڈی اے جے پی سیون کا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں پلیس جاہدہ کا ریفرنس رہو دیجئے گا اس کے علاوہ بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے پروپٹی کی جاہدہ.com.pk سے بکا